لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نحمده و نصولی علیہ السلیه الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہلی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدات من لسانی افقہو قولی رب زدنی علماء اللہم فقہنا فی الدین رب یسر و لا تؤسر و تمیم الخیر آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرے پیارے پیارے لنے منے بچو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ آپ خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو آج کا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقید رکھنے چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ مسلمانوں کو کیا کیا عقائد رکھنے چاہیے یعنی اللہ کے لیے کیا کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں میں آپ کو اٹھارہ قسم کے ایٹین قسم کے عقائد بتاؤں گی تو اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن ایٹین عقائد کا رکھنا بہت ضروری ہے تو نمبر ون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے نمبر ٹو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی عبادت اور بندگی کرنی ہے اسی کے لائک اللہ سبحانہ وتعالی ہے کوئی اور اس کے لائک نہیں ہے اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائک نہیں نمبر ٹھری اس کا کوئی شیق نہیں نمبر فور وہ ہر بات کو جانتا ہے کوئی چیز اس سے پہنشیدہ نہیں نمبر فائف وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے نمبر سکس اس نے زمین آسمان چاند سورج ستارے فرشتے آدمی جن غرستمام جہان کو پیدا کیا ہے اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے نمبر سیون وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے نمبر ایک وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے نمبر نائن وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے ہمیشہ جاگتا رہتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور اس کے بارے میں آیت القرصی پڑھیں گے تو آپ کی معلومات میں اور بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ وطاللہ اچھا جی نمبر ٹین وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نمبر الیون اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا نمبر ٹویلو نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی نہ کسی سے اس کا رشتہ نہ تھا وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے نمبر ٹھائٹین سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں نمبر ٹھویلو جو بے مطل ہے کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس جیسی نہیں نمبر ٹھائٹین وہ تمام عیبوں سے پاک ہے نمبر ٹھائٹین وہ مخلوق جیسے جیسے ہاتھ پاؤں ناک کان اور شکل و صورت سے پاک ہے نمبر ٹھائٹین اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے جیسے پولیس ہوتی ہے نا لوگوں کی حفاظت کے لیے نظم و نظام کائم رکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ بہنسی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں پولیس کی تو اسی طرح بلکہ اس سے بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کوئی آپ کی برائیاں لکھتا ہے کوئی آپ کی اچھائیاں لکھتا ہے کوئی آپ کی حفاظت کرتا ہے کوئی آپ کی نمازیں لکھتا ہے کوئی صبح کو آتے ہیں کوئی شام کو آتے ہیں یعنی اثر کے بعد کوئی آتے ہیں کوئی فجر کے وقت آتے ہیں کوئی منڈے والے دن آپ کا حساب گتاب لکھنے کے لیے آتے ہیں کوئی تھرسٹے والے دن آتے ہیں کوئی سال بعد آتے ہیں آپ کے پورے سال کا حساب گتاب لکھے جاتے ہیں غز کے طرح طرح کی ڈیوٹیاں فرشتوں کی اللہ سبحانہ وتعالی نے لگا رکھی ہیں کوئی جان نکالنے کے لیے ہے تو کوئی قبر میں حساب کتاب لینے کے لیے ہے اچھا جی نمبر ایٹین ہے کہ اس نے اپنے مخلوق کی حضائط کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب ذکھائیں اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں تو یہ جو اٹھارا باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا بے حد ضروری ہے اچھا میرے پیارے بچوں نمبر دو سوال ہے کہ فرشتے کون ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک مخلوق ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں ہماری نظروں سے غائب ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے جن کا موپر اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ایک مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چونکتے اللہ سبحانہ وتعالی کے بے حد بے حد فرما بدار ہیں اور اسوال نمبر تین ہے میرے پیارے بچوں کہ فرشتے تو نور سے بنے ہیں تو شیعتین اور جنات کس چیز سے بنے ہیں تو سوچیں کہ کیا جواب ہے اس کا اچھا جی جواب میں آپ بتاتی ہوں کہ جنات کو اور شیعتین کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ سے بنے ہیں یہ آگ سے بنے ہیں اور یہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹی سے بنے ہیں تو یہ آج کے تین سوال ہمارے مکمل ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو خوش رکھے کامیابیاں تافمائیں وآخر دبانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ